بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو ایک عمل بتانے لگی ہوں کہ آپ جس سے آپ محبت رکھتے ہیں جس سے آپ جائز محبت ہو آپ نے کوئی شرع کے خلاف یعنی کہ اللہ کو نراز کرنے والا کام نہ کیا ہو یا آپ چاہتے ہوں صد کے دل سے کہ آپ کی زندگی میں یہ آئیں یا آپ کے زندگی میں یہ ہوں تو ایک طریقہ اختیار کریں آج میں وہ طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں جو آسان بھی ہے اللہ پاک اس میں مدد بھی کرتے ہیں دو دلوں کو بھی ملاتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے جو کسی سے پیار کرتا ہو اور وہ اس عمل کو کرے اور دعاوں میں یاد ہے کہ اس بہن کو یہ عمل آج تک کبھی بھی آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا سورے مزمیل کا ایک خاص عملاج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں دروازے کے سامنے آپ نے بیٹھنا ہے جائے نماز پہ مغریب کا ٹائم ہو مغریب کی نماز ادا کریں مغریب کی نماز ادا وقت کوئی سا بھی ہو لیکن اسلامی دن کے شروع کے دن ہوں گیارہ دن کا عمل ہوگا سورے مزمیل گیارہ مرتبہ آپ نے پڑھنی ہوگی اول آخر درواز شیف کے ساتھ دروازے کی طرف آپ کا رخ ہوگا ہر سورے مزمیل کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک جہاں میرا دل ہے وہاں سے رشتہ آجائے جہاں میرا دل ہے وہاں میری شادی ہو جائے یقین مانے تین دن میں آپ عمل کر پائیں گے وہاں سے رشتہ آئے گا اور انشاءاللہ بحق کے حکم میرے رب کے آپ کا نکاح ہو جائے گا گیارہ دن اس لئے کہا ہے تین دن سات دن اور گیارہ دن گیارہ دفعہ سورے مزمیل پڑھنی ہے آپ نے اینڈ پہ دعا کرنی ہر سورے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے جب سورے پڑھ لیں دعا کریں کہ یہ اللہ پاک اس مقصد کے لئے میں تصور میں رکھ کے دعا کریں جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کو دیکھ چکے ہیں تو اس کے تصور میں اگر آپ کا رشتہ نہیں آتا آپ غیبی دعا کر سکتے ہیں آپ کا گیارہ دن واد رشتہ آپ کے گھر ہوگا انشاءاللہ صرف گیارہ دن ہی عمل کرنے دروازے کے سامنے بیٹھ کے عمل کرنے یعنی جدر سے آپ لوگوں کا آنا جانے گھر کا آنا جانے جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں مہمان نوازی ہوتی ہے وہاں پر بیٹھ کے آپ نے عمل کرنے کمرے میں بھی بیٹھ کر آپ کر سکتے ہیں لیکن روخ آپ کا دروازے کی طرف ہو بے شب ویج میں دیوار ہو لیکن روخ آپ کا دروازے کی طرف ہو ٹھیک ہے یہ آپ کا طریقہ ہونا چاہیے آپ نماز جو ہے خانہ کعبہ کی طرف ہی کر کے پڑھیں گے لیکن جب آپ سپارہ پڑھیں گے یعنی کہ آپ جب سورہ مزمل پڑھیں گے تو روخ آپ کا دروازے کی طرف ہونا چاہیے آپ نے بس یہ کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جہاں پر بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر شادی ہو وہاں سے آپ کا رشتہ آ جائے گا اور جہاں پر بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سنی جائے اللہ پاکہ آپ کی دعا سن لیں گے وہاں پر آپ کی شادی ہو جائے گی جن بہنوں کی رشتے نہیں آتے جن بھائیوں کی رشتے نہیں آتے تو آپ کوئی خواہش ہے کہ وہاں سے آپ کا شادی کا پیغام آ جائے جہاں پر آپ نے دیکھو وہاں سے شادی کا پیغام آ جائے گا آپ انشاءاللہ تو کل مضبوط رکھ کے یہ عمل کریں مغرب کے ٹیم کا یہ عمل ہے دن بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے ٹائم بھی بتا دیا ہے تعداد بھی بتا دیا آپ نے صرف یہ عمل کرنا ہے دعا کرنی ہے انشاءاللہ جہاں آپ چاہتے ہیں آپ کی شادی ہوگی اور اس کے ساتھ اگر کوئی بات بری لگے تو محضرت اگر اچھی لگے تو اس بہن کو دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وزائف پہلے استخلا کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخلا کر دیں وہ عمل کامیوں ہوگا شاہ رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفی علم کالائی علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امیل ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخلا کروائیں استخرا فیس میری اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کر دیں جتنے مرسی آپ وضائف کر دیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخرا کرنے کے بعد استخرا موقع لے خاص استخرا ہے اس سے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماں سے اللہ کہے گی عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی زی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیادہ بہن بیٹیوں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیلے